اس ویڈیو میں ہم رنگ رولنگ پروڈکسن نیوٹ کو دیکھیں گے رنگ بنانے کے لیے جو راو مٹریل کو روپ میں راوڈ بلوکس کا استعمال کیا جاتا ہے ان راوڈ بلوکس کو فور کلپ کی مدد سے پریس کے انڈر لے جائے جاتا ہے پریس میں اپا ڈائی اور لوہ ڈائی لگے ہوتے ہیں جس کی مدد سے اپسیٹنگ پروسس ہوتا ہے اپسیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے جسٹ بلوک کے ہائٹ کو کام کرتا ہے اور ڈائیمٹر کو بڑھاتا ہے اس کو پریس کر کے یہ فورجنگ پروسس کہلاتا ہے اب رنگ کو آپ چاہے تو مولڈ کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو مجبوتی جو سٹریند جو تفنیس فورجنگ کر کے آئے گا وہ مولڈنگ سے نہیں آ پائے گا کیونکہ اسے انٹر مولڈگلر بانڈ کی بیچ میں مجبوتی کافی آتی ہے اور جو تینسائل ہائی سٹریندھ اور تینسائل سٹریندھ کافی اس سے بڑھ جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے نائن تھوڈن پریس سے پہلے آپ سیٹنگ کیا اس کے بعد نائن تھوڈن پریس میں ہی سویلنگ آرم لگا ہوتا ہے اس سویلنگ آرم کے مدد سے پیرسنگ پنچ اس میں ایک پیرسنگ پنچ لگا ہوتا ہے پیرسنگ پنچ اور پریس کی مدد سے اس میں ہول کیا ہوتا ہے اس کے بعد واپس سیکنڈ ڈائی پہ جاتا ہے سیکنڈ ڈائی کو لیٹ کرنے کے لیے لیٹنگ اور اس کو سینٹر میں ڈالنے کے لیے سینٹرینگ ڈیوائس لگا ہوتا ہے لیٹنگ این سینٹرینگ ڈیوائس اگن پریس کے تھوڑ اس کو پریس کیا آتا ہے اور ایک ریکوائر ڈائی ہمیں اس سے ملتا ہے رنگ رولنگ کے لیے فور کلیپ اس کو اٹھا کے نیکٹ پروسس کے لیے لے جاتا ہے یہ پروسس سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتا رہتا ہے پریس پہ ایک طرف سے بلوکس آتے ہیں پریس پریس کا جو پروسس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے دوسری طرف سے دوسرا فور کلیپ اس کو لے کے جاتا ہے ویسے ہی پروسس چلتا رہتا ہے پریسس پہ کتنے فورس اپلائی ہو رہا ہے اس پہ کیا لوڈ ہے کیا ٹمپریچر ہے سینٹرینگ کرتے وقت کتنا اس پہ ڈائمینسنس جا رہا ہے اب اس کی ڈائمینسنس بھی یہاں سے پڑا چل جائے گی پیرسنگ پنچ پہ کتنا لوڈ آ رہا ہے پریسر کتنا آ رہا ہے وہ ساری چیزیں آپیٹرز سکرین بورٹ پہ یعنی پی سی پہ دکھتا ہے یہ ساری چیزیں سیمی آٹومیٹک یا پھر آٹومیٹک میں کنٹرول کیا سکتا ہے اگر کچھ پرابلم ہو تو مینویل میں بھی اس کو آپیٹ کیا سکتا ہے یہ پلانٹ پھولی آٹومیٹک ہوتا ہے اگر کچھ پرابلم ہوتا ہے تو اس کو مینویل بھی کنٹرول کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایکس ٹیبل پہ پروسس ہو رہا ہے دوسری ٹیبل سے پروسس دوسری ٹیبل پہ پروسس کیا ہوا جو بلینک پیس ہے اس کو فور کلپ اٹھا کر ریڈیل ایکسل رولنگ رنگ رولنگ میل میں لے جاتا ہے اور کلپ اس کے جو نیدھاری پلیس ہوتا ہے وہاں پہ رکھ دیتا ہے ریڈیل ایکسل رولنگ میل رنگ کو رولنگ کرنے کے لیے پروپر اس کو اپنے جگہ پہ رکھتا ہے اور بہت سارے رولز قریب نائن رولز کی مدد سے رولنگ کرتا ہے جس میں کونیکل رولز ویب رولز سینٹرنگ سپورٹ رولز سے برا لگے ہوتے ہیں کولنگ ان رولز کو کولنگ کے لیے نوزلز لگے ہوتے ہیں تاکہ فینیسنگ اچھی آئے اور شٹک ہونے سے یعنی چپکنے سے رولز اور جو رنگ ہے اس کے بیچ میں چپک لب شٹک نہ ہو موسیقی موسیقی